وَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ مقال اللہ تبارک وتعالى في شعن حبیبه بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میرا خیال ہے مجھے عدو میں گفتگو کرنی چاہیے جس طرح سب آباب آپ نے عدو میں گفتگو فرمائی آپ سب آباب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ سب کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر خوشی اور مصرر دیکھ کر بہت ہی خوشی کا احساس مل رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس مصروف زندگی میں جب انسان 24 گھنٹے اپنے دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اور ہر لمحہ اس کو ایک نیا چیلنج ایک نئی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے یہ ایک زندگی کا حصہ ہے اس ہما ہمی میں ہمیں مسکرانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہمیں مسررت کا احساس بھی نہیں ملتا خوشی کا احساس بھی نہیں ملتا بلک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلا شخص مجھ سے آگے نکل گیا ہے اس نے زیادہ پیسے کما لیے ہیں اس نے بڑا اچھا گھر بنا لیا ہے اس نے زیادہ بہتر زمین خرید لی ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں تو پھر دل میں اور زیادہ شاید ہرس کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھوں تو اسی صورتحال میں کچھ لمحے ہمیں میسر آئے ہیں جس طرح بھی اصغر صاحب فرما رہے تھے وہ موسیٰ صاحب کہ آپ لوگ خوشی اور مصررت محسوس کر رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے یہ مصررت انگیز لمحار جو ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے ہے یہ حضور علیہ السلام کی فیض کی وجہ سے ہے یہ مرشد کامل کے سینے سے ہمیں عطا ہو رہی ہے اگر ہم اس کو خریجنے چاہیں بازار سے تو یہ چیز آپ کو وہاں میسر نہیں ہوگی یہاں کیا آپ بیرون ممالک چلے جائیں بڑے بڑے بازاروں میں مارکٹ میں چلے جائیں لیکن کتنی بھی پیسے خرچ کریں یہ مصررت یہ خوشی یہ تمانیت نہیں عطا ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کا جو دل ہے وہ میرے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ خوشی اور مصررت کو میری یاد میں پائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب ذکر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ہمیں کہہ رہا ہے جب ذکر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو اس وقت ذکر والوں کے ہم نشین یا ان کے مجلس میں نہیں ہوتے ہو اس وقت میں مجھ اللہ کی مجلس میں ہوتے ہوں تو یہ ان آنکھوں سے ہم خدا کا مشاہدہ نہیں کر سکتے لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہے وہ ہمارے دل محسوس کرتے ہیں اگر ہمارے دل زندہ ہے اگر ہمارے دل ذاکر ہے اگر ہمارے دل میں وہ کشش اور شوق اور طلب جستجو موجود ہے تو وہ قربت کا احساس حضوری کا احساس اللہ تعالیٰ کی بارگاہت میں پہنچنے کا احساس ہمارے دلوں کو محسوس ہوتا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہت بڑی ایک نعمت ہے ابھی دوست اپنے کارکردگی سے واقف کر رہے تھے مولانا مہد عمر صاحب جنہوں نے پوری زندگی طریقہ علیہ کی خدمت میں بسر کی انہوں نے آوال سنایا دوریجی کی طرف کہ وہاں اتنے سارے لوگوں کو ذکر کی دعوت دی گئی اور اتنے مدارس کا قیام عمل میں آیا اور تنظیم کے حوالے سے برانچز قائم ہوئیں اور امید ہے کہ وہ برانچز فعال ہوں گی اور یہ ہماری تمنا اور جستجو ہے کہ ان برانچز میں قرآن مجید کے تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے اس کو ہم سب ملجل کر یقینی بنائیں کہ ہمارے نوجوان نسل قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے باہر جو بنیادی ضروری مسائل ہیں نماز کے مسائل یا دیگر فرائض کے مسائل وہ ہمارے بچے سیکھ لیں اور اس کے بعد پھر جو ہائی سکول کالے یونسٹی کی تعلیم سے بھی ان کو ضرور آپ بہرمند کریں آگے بڑھائیں ان کو تعلیم دلوائیں یہ علم روشنی ہے جس سے ہم صحیح اور غلط کو پرک سکتے ہیں ایک سب سے بڑا توفہ ایک والد اپنے بچے کو اگر دے سکتا ہے ایک ماں اپنے بچے کو اگر دے سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ ان کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کریں ان کو اچھی تربیت دیں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کو بیٹی پیدا ہو اور پھر اس کی تعلیم اور تربیت بہترین کریں اور اس کا رشتہ بھی اچھی جگہ کریں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گا پھر وہ قربت کا آپ نے ایک مثال بھی ایک دو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ ذکر فرمایا تو دوستو ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اس نبوی رنگ میں کریں جس طرح حضور علیہ السلام نے بچوں کی تربیت فرمائی وہ کبھی سختی نہیں فرماتے تھے شفقت فرماتے تھے بلک یہ فرماتے ہیں جو بچوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا اعترام نہ کرے تو ہم میں سے نہیں ہے اور بچوں کو ایک اس طرح تربیت کریں جیسے ان کا مستقبل ہمارے سامنے ہو آگے چل کر ان پر کتنی بڑی ذمہ داریاں آئیں گی یا آج چھوٹے ہیں کل بڑے ہو جائیں گے اور بہت بڑے کام ان کو کرنے ہیں تو ان کی تربیت بہت بڑی معنی رکھتی ہے تو اس لیے آپ اور ہم سب اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا بھرپور خیال لکھیں جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ برانچز میں قرآن مجید کا تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ ہونا چاہیے ان برانچز میں مراقبہ کا احتمام باقاعدہ ہونا چاہیے ان برانچز میں ہفتوار ذکر فکر کے معفل باقاعدہ ہونی چاہیے جس کو ملاز شریف کے معفل یا گیارویں شریف کے معفل جو بھی آپ بابر کے دن ہوتے ہیں اس حوالے سے کر سکتے ہیں یا اس کو آپ ذکر کے معفل کہہ دیں یہ سلسلے جاری رہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی صحت کا خیال لکھیں جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں ان سب نعمتوں میں سے جو بہت بڑی نعمت ایک ہے وہ تندرستی ہے اس لیے اپنی صحت کا ہم خیال لکھیں ہمیشہ دوستوں کو گزارش کی جاتی ہے کہ برانچز میں معقول بندوبست رکھیں کہ ہمارے دوست ہمارے بھائی بدانہ خاصلہ کسی کو برپیشر کا مرس لائق ہو جائے یا کسی کو ڈائیبیٹک ہو جائے شگر اور اس کی بڑھ جائے تو اس کا معقول بندوبست ہو اس کو بروقت پتا چلے تاکہ اس کا صحیح علاج ہو سکے اور پھر ہم ہمیشہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو اس حال میں کہ تم کھڑے ہو تو پھر مفسرین علماء کہتے ہیں کھڑے ہونے میں چلنا بھی آگیا ذکر ہم بیٹھ کر بھی کرتے ہیں اس کا الگ مزہ ہے ذکر ہم لیٹ کر بھی کرتے ہیں اس کا بھی الگ مزہ ہے اور چل کر بھی ذکر کریں کیونکہ ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مزہی اور ہے تو روزانہ معمول بنائیں ماشاءاللہ یہاں تو آپ پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں اتنی خوبصورت پہاڑ اردگرد نظر آتے ہیں اور میری دعا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں آپ کے لیے برکت کے دروازے کھولیں آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولیں آپ کے بچوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھولیں کہ یہاں آپ کو اچھے راستے اچھے روڈ بن کر ملیں یہ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داران اپنے فرائض کو سیدہ کریں آپ کو صاف اچھا پانی محسر ہو پانی سے بھی یہ یاد آیا کہ ہم پانی کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی صفائی کا ضرور دھیان رکھیں اس طرح کا پانی استعمال نہ کریں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے گا آپ نے دیکھا ہوگا جانور اگر پانی پیتے ہیں بلی کو آپ کبھی دیکھیں اگر اس کے سامنے پانی بھی رکھیں تو پہلے وہ پانی کو دیکھتی ہے کبھی بلی کو دیکھئے گا پھر وہ پانی کو سنتی ہے پھر تھوڑا وقفہ لیتی ہے پھر آہستہ آہستہ اپنے ہونک پانی میں ڈالتی ہے یا زبان سے جس طرح بھی ہو تو آپ اور ہم ہمارے انسان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جلدواز ہوتا ہے جیسے ہی پانی آیا ہے موں میں انڈل دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ نے آنکھیں اتا کی ہیں اللہ تعالی نے ناکھ بھی دیا ہے اللہ تعالی نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازہ ہے تو پانی کے معاملے میں ہم احتیاط کریں اگر پانی صحیح نہیں ہے تو اس کو صاف کر کے اچھا بنا کے جس نے ڈاکٹر کہتے ہیں اُبال کر استعمال کریں تاکہ وہ اس میں جو خراب راصر ہیں وہ سب ختم ہو جائیں صحت کے لیے درست ہو جائیں تو ہم سب اس چیز کا دھیان رکھیں اور پھر وفد بنا کر جس طرح ماشاءاللہ یہاں پہلے آفیت صاحب پہلے آئے تھے جامعہ مسجد ربانی پتھر کالونی میں چند دوستوں نے ملاقات کی تھی الحمدللہ آج اتنے سارے احباب محبت والے سب اکٹے بیٹھے ہیں تو اتنی برکت ہوئی ہے اور اتنا کام ہوا ہے اتنی محنت کی ہے دوستوں نے محمد موسیٰ صاحب نے محمد عمر صاحب نے بیگر احباب بیگر احباب کے نام آجز نہیں لے سکا ان کی خدمتیں بھی ہمارے سامنے ہیں ان سب کی خدمتوں کی اور محنتوں کا یہ صلح ہے کہ آج اتنی محبت والے یہاں جمع ہوئے تو یہ تبلیغ سے ممکن ہوا ہے اور یہ کتنی مصررت کی بات ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لاکھڑا کتنا دور ہے یہاں سے وہاں بارش کی وجہ سے دوستوں کو تقلیف پہنچی تو یہاں کے دوست منگیانی کے دوست وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کی خدمت کی آپ کو پتا ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے دریاز فرمائے گا کہ میں ان کو ارشاد فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا تو وہ شخص حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا پھر دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھو کھا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا کسی تیسرے شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے لباس کی ضرورت تھی تو انہیں مجھے لباس نہیں دیا تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب ضرورتوں سے بہت ہی بالا ہے نہ اس کو پانی کی ضرورت ہے نہ کھانے کی نہ لباس کی دراصل ہوا یہ ہوگا کہ کوئی آس پاس اس شخص کے آس پاس کوئی بھوکھا ہوگا انسان کوئی پیسہ ہوگا انسان کوئی انسان ہوگا جس کو لباس کی ضرورت ہوگی اور اس نے اس کا خیال نہیں رکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس ضرورت کو اس کے سامنے اپنی ضرورت کی صورت میں بیان فرمائے گا یہ اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ تو آپ دوست یہاں سے چل کر وہاں گئے تو کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی آپ پر ہے حضور علیہ السلام کی خوشنودی اور محبت مرشد کامل کی اطاعت ان کی تعلیمات پر عمل ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک جماعت کی صورت میں ہم سب ملجل کر چل رہے ہیں ہمارے سامنے واضح مقاصد ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بھاگم بھاگ جا رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈھلانج پر گریں گے یا پہاڑ پر چڑھیں گے ایسا نہیں ہے ہمارے سامنے جو ہمارے مقاصد ہیں بلکل متعین ہے آپ سب کو پتا ہے آپ سب کو گزارش کی جاتی ہے میں اپنے آپ کو بھی نصیت کرتا ہوں کہ اپنے معاشر کے لئے محنت کرو بہت ضروری ہے اور خلفاء اکرام سے بھی یہ گزارش ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ فارغ نہ بیٹھیں وہ کام کریں کاروبار کریں رات میں دل لگائیں یا کسی بھی ہنر میں دل لگائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت عطا ہوگی اس میں آپ کو عزت ملے گی اور پھر اس کام کے دوران ذکر کرنا اس کا مزا ہی کچھ اور ہے ہم بولتے ہیں ہمارے طریقت میں کیا کہا جاتا ہے دست بکار دل بیار ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف یعنی ذکر والا کبھی فارغ نہیں بیٹھے گا وہ کام کرے گا تو بلک یہاں تک میں عرض کرتا ہوں کہ ذکر سے بھی پہلے کار کی بات کی گئی کہ پہلے کام اور پھر ذکر کی بات آتی ہے کہ پہلے کام میں مشغول ہو جائیں اور پھر اپنے دل کو ذکر میں لگائیں تو کام بہت ضروری ہے کسی بھی دوست کو فارغ نہیں بیٹھنا ہے آپ حرکت میں برکت ہے حضور علیہ السلام کے سنت کو تجارت کو ذہن میں رکھ کر بسم اللہ کریں کوئی چھوٹا سا ہی کام سنو کریں اس میں انشاءاللہ ایسی برکت ہوگی کہ اور لوگوں کے لئے مثال بن جائے گا جن احباب کو کاروبار کے حوالے سے کچھ تجربہ ہے تو ان محافل میں ان ہفتے وار پیروگراموں میں ان دوستوں کو آپ ضرور آگاہی دیتے ہوں گے لیکن آج اس کی دل میں بھی آیا کہ دوبارہ میں اس کو یاد دیہانی کرا دوں کہ ان لوگوں کی آپ حوصلہ افزائی کریں ان کی رہنمائی کریں کہ وہ اس کاروبار میں وہ کچھ معلومات ان کو مل جائے وہ کام کر سکیں انشاءاللہ ہم سب مل جل کر آگے بڑھیں گے اور ہم میں سے جس کسی کی آج مدد ہوئی ہے وہ کل انشاءاللہ وہ دوست اس مدد کو رکنے نہیں دے گا کل یہ کسی اور کا ہاتھ تھامے گا گرے ہوئے کا ہاتھ تھامے گا اور اس کو اٹھنے میں مدد دے گا اور اس کو حوصلہ دے گا تو یہ ذکر کا طریقہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور یہاں یہ کام کی صورتحال سن کر اور دیکھ کر بہت ہی مصدت اور خوشی ہو رہی ہے خسن مدارس کا قیام بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے اس سے اور خوشی کیا ہوگی یہی بچے اور بچیاں کل ہماری رہنمائی کریں گے یہی بچے اور بچیاں میدان عمل میں آ کر اس قوم کو آگے لے کر اس سفر کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ اپنی بچوں کو تعلیم سے بالکل محروم نہ کریں بہترین تعلیم دلوائیں اور ہمیشہ رس کی جاتی ہے جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں کھانا سب خاندان والوں کے ساتھ مل کر کھائیں رات کا کھانا خصوصا ہے سب مل کر کھائیں اور بچوں کی باتیں سنیں ان سے احوال ان کی گفتگو سنیں اور ان کے چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے اچھے اچھے سوالات سنیں ان کے مناسب اور درست جوابات دینے کی کوشش کریں اگر معلوم نہیں ہے تو کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے میں معلومات حاصل کروں گا یہ آپ نے پڑا ہوگا حضرت امام مالک جو مدینہ میں رہتے تھے اور بہت بڑے صاحب علم تھے ان سے لوگ فتوہ پوچھنے آتے تھے معلوم مسائل پوچھنے آتے تھے فتوہ کی بات شاید نہ ہو مسائل معلومات کرنے کے لئے آتے تھے تو وہ بلا تکلف میں بول دیتے تھے کہ لا عدری یعنی اس بارے مجھے علم نہیں ہے وہ جو ان کی صوبت میں بیٹھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ وہ روزانہ یہ لفظ بولتے ہیں کہ لا عدری مجھے پتہ نہیں ہے اب آپ اور ہم سوچیں میں سوچوں کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں مجھ سے کوئی آ کر پوچھے میں تو یہ سوچ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مکھی جو ہے وہ گدے نے پہشاب کیا تھا تو رومی نے بیان کیا ہے اس میں کوئی تنکہ تیرنے لگا تو مکھی جو ہے اس تنکے پر بیٹھ گئی پھر وہ سوچنے لگی کہ میں کوئی عام مکھی نہیں ہوں میں ساری مکھیوں کی رانی ہوں مکھیوں کی برادری کی رانی ہوں اور یہ تنکہ نہیں ہے یہ بہت خوبصورت کشتی ہے اور اس پشاب کے بارے میں سوچنے لگی یہ بہت بڑی خوبصورت حسین جھیل ہے جس میں میں سیہات کر رہی ہوں ہم تو اس طرح ہمارے دماغ میں بعض اوقات خیالات چھا جاتے ہیں کہ مام مالک جیسا شخص بلا تکلف کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے سوال پوچھا لیکن مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ لفظ یہ دورہ پناہ رہے ہیں کتنے جلدیں کتاب کی بن جاتی اگر لادری جتنی مرتبہ انہوں نے کہا وہ لکھتے جاتے تو کوئی سیکھوں جلدیں کتاب کی بن جاتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے میں معلومات اگر ہوئی آپ کو بتا دوں گا یہ نہیں ہے کہ چونکہ مجھے لوگ عزت کرتے ہیں تو میں غلط جواب دے دوں لوگوں کے غلط طرح انمائی کروں یہ مجھے لائک نہیں ہے مجھے سزاوار نہیں ہے تو اس لئے بچوں کے وہ سوالات کو سنیں اسے محضوظ ہو ان سے دل لگی کریں ان کو خوش کریں تو انشاءاللہ یہی بچے ہمارے مطمئے نظر ہیں ہمارے نظروں کے سامنے ہیں آج چھوٹے ہیں کل بڑے ہوں گے اور یہ رنگ اور زیادہ نکر کر ہمارے سامنے آئے گا آپ سب کے لئے بہت سارا پیار اور دعائیں ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں بائے جانے میں انسان کا دل ہے دل میں توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 یہ ذکر کسرت سے کریں اور آپ کو طریقہ معلوم ہوگا ورنہ تو دوستوں سے معلوم کریں مراقبہ کا اتمام ہم کریں نماز ہم پنجگانہ ادا کریں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں جن پر ہم میں سے زکاة واجب ہے وہ زکاة ادا کریں جن پر حج فرض ہے امیر اور دولت مند لوگ وہ حج کی ادائیگی کریں باقی اپنے محنت اور ذکر میں اپنے وقت کو گزارتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ دائے خیر عطا فرمائے آپ کو دیکھ کر بڑی مرسرت ہوئی آپ اور ہم سب کے لئے دعائے خیر ہیں خاصتاً جو ہمارے پیارے وفات پا چکے ہیں محمد عمر صاحب کی ایلیہ کا انتقال ہو گیا تھا جی موسیٰ صاحب کی صاحب کا اور جتنے ہمارے پیارے ہم سب کے پیارے وفات پا گئے ہیں ان سب کے لئے مغفرت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم سمیع اللہم سمیع ربنا تقبل منا انکا انت السمی والعظیم تب علینا انکا انت التباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور ارشی سیدنا مولانا محمد وعلا علی وصحابی اجمعین بہت شکریہ